بسم اللہ الرحمن الرحیم جائدات کا یہ انکشاف کسی اور جانب سے نہیں بلکہ انہی کے اپنے صاحبزادے حسین نواز کی جانب سے کیا گیا نواز شریف کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے گوشواروں میں کہیں بھی کلسوم نواز کی بیرون ملک جائدات کے حوالے سے ذکر نہیں کیا گیا کیا اہلیہ کی بیرون ملک میں جائدات گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے پر وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نہ اہل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل جو پینامہ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سمات ہونے جاری ایک روز قبل ہی اس میں ایک سنسنی قیس موڑا چکا ہے قطری شہزادے کے خط کو دھول چٹانے کے لیے اس وقت لندن کے صحافی شاہد خان کی جانب سے اہم ترین دستاویزات سپریم کورٹ تک پہنچا دی گئی ہیں شریف خاندہ نے میفیر جو فلیر سے انہیں منی لانڈرنگ کے ذریعے خریدا کاشف مسود کے جانب سے سنگین الزام دگایا گیا ہے مسود احمد قاضی کے ساتھ شریف فیملی کا ماضی میں کیا تعلق رہا اور کاشف مسود کے جانب سے لگائے جانے والے شریف فیملی پر الزامات آخر ان کی وجہ کیا ہے اور ان دستاویزات کا پانیمہ لیگز کیس پر کیا کوئی اثر ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ اب تک جو ہم نے سنا آپ نے سنا اور یہ بھی دیکھا کہ گوشباروں میں جو ذکر کیا گیا وہاں پر صرف حسن حسین اور مریم نواز کی بینون ملک جائدادوں کے حوالے سے کیا گیا تھا آفشور کمپنیز کی بات ہوئی تو ان تینوں بچوں کے نام سامنے آئی تھی لیکن اب تک خاتون اول کلسوم نواز صاحبہ کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہ بینون ملک جائداد رکھتی ہیں یہ انکشاف ان کے اپنے صاحبزاد حسین نواز کی جانب سے کیا گیا وہ کلپ ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ سنیے اس کے بعد آئیں گے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ دو اپارٹمنٹس ہیں جی اس کے علاوہ ایک اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ نہیں بلکہ گھر جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے جوانا میرے پاس اور وہ بھی جوانا ایک ٹرست بنا ہوا ہے جو اس کو اون کرتا ہے اور اس کی ٹرستی جوانا میری والدہ صاحبہ ہے تو یہ بیسکلی جوانا تین میری پراپرٹیز ہیں یہ کلپ ہم نے آپ کو دکھایا ہے کلاسہ صاحب بہت بڑی یہ خبر آگئی ہے خاتون اول کسوم نواز صاحبہ کی بھی ہے آپ کے پاس میرے خیال میں کچھ ڈاکومنٹس ہیں اگر وہ تفسیر سے آپ ہمیں دکھائیں اور بتائیں کہ آگے کیا ہوگا میرے لئے تھوڑی سی ایک احران کن بات ہے حامد میر صاحب کا انٹرویو ہے جو انہوں نے کیا تھا ان کا حسین نواز صاحب کا اس میں حسین نواز خود انکشاف کر رہے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہیں ایک اس کی ٹرستی ہیں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے so it means کہ جو ان پہ لگ رہے تھے یہ حسین نواز پہ یا مریم پہ یا حسن پہ ان پہ حسن پہ کیونکہ ان کے نام پنامہ میں آ گئے تھے لہٰذا یہ میڈیا نے فوکس کیا ہے اس کو سارے کا سارا کیونکہ کلسوم نواز صاحبہ کا نام پنامہ پیپرز میں ایس سچ ابھی تک نہیں آیا لہذا کسی نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ حسین جو ہیں وہ خود اتنی بڑی چیز جو ہے وہ خود ڈسکلوز کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ڈسکلوز کیونکہ حسین نواز صاحب کو جب ان کی طرف سے ای میل ملی تھی وہ انٹرنیشنل وہ جو اس میں وہ آ رہی تھی سٹوری آ رہی تھی ایسی جے میں آ رہی تھی تو وہ دباؤں میں آئے کہ انہوں نے پریمٹ کرنے کی کوشش کی جس وجہ سے انٹرویوز وہ دیئے گئے تھے کہ جناب کے ہم پہلے سے بتا دیں کہ ہماری پراپلٹیز ہیں کہ آل آف سٹن یہ انٹرویوز کہاں سے شروع ہو گئے ہیں اور کہاں سے پراپلٹیز آ گئی ہیں کہاں سے الحمدللہ یہ بھی میری الحمدللہ وہ بھی میری ہے اس ہی میں انہوں نے ساری چیزیں ڈسکلوز کی اور وہ چیز بھی ڈسکلوز کر دی جس میں جو پنامہ میں ذکر نہیں تھا ملکل جو دستان ذات میں کہیں ہمیں نہیں ملی وہ چیز ان کا خیال یہ تھا کہ شاید کیونکہ سب کے بارے میں آ رہا ہے میرے بارے میں بھی ہے مریم صاحبہ کے بارے میں بھی حسن کے بارے میں بھی ہے تو یقینا جو والدہ صاحبہ جس کی وہ ٹرسٹی ہیں اور جو گھر ہے ان کے بقاؤل جو گھر انہوں نے لیا ہوا ہے اور وہ فلیٹ بھی نہیں ہے گھر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں سو انہوں نے اس میں ایک دباؤ کے تحت حسین نواز نے وہ بھی بتا دیا جو اب انہیں احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم نے تو غلط بتا دیا تھا اس کی تو ضرورت نہیں تھی پنامہ پیپرز میں تو وہ چیز نہیں ہے کیونکہ پنامہ پیپرز ایک تو بہت بڑی تعداد میں تھے سب نے اس کو جا کے بھی ڈگ آؤٹ بھی نہیں کیا تھاؤزنڈ آف پیپرز ہیں ڈاکومنٹس ہیں یا ان سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فائل ان کو نہ ملی ہو ایک چیز چلیں جی ان کی پراپلٹیز اگین ہم کہیں گے ملک سے بہر ہونا چلیں اس طرح لے لیتے ہیں جیسے حکومت کہتی ہے یا حکومت کے ان کے وکیل وغیرہ کہتے ہیں کہ جنا آپ کے برونے ملک کو جداد ہونا جرم تو نہیں ہے وہ تو دبائی میں بھی ہزاروں پاکستانیوں نے لے لیے ہم نے ان کا نام دیئے ان کے پتے بتائے ایڈریسز بتائے فون نمبر بتائے وہ ابھی بھی موززین وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں بادشاہو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک لٹ گیا تباہ ہو گیا ان کا کسی نے نہیں کر لیا تو ان کا کیا ہو سکتا ہے امپورٹنٹ چیز اور ہے اس میں ہم پچھلے دو تین دن سے لگے ہوئے ہیں اس پہ کام کرنے کے لیے یہ نوازشری صاحب کے گوشوارے ہیں پچھلے یہ تین سالوں کے جو انہوں نے سممٹ کی ہیں اس میں الیکشن کمیشنر پاکستان میں ایز اپ پرمیسٹر پاکستان اور اب انہوں نے جا کے سممٹ کی ہیں کیونکہ پہلے وہ ایم این اے نہیں تھے لہٰذا انہوں نے میرا خلال لاسٹ ٹیم جو سممٹ انہوں نے کیے ہوں گے وہ انہوں نے وہاں پہ نیٹی نائن ٹو تھاؤزن میں کیے ہوں گے جب یہ وزیراعظم تھے اس کے بعد انہوں نے دو ہزار جا کے انہوں نے اس کے بعد بھی خیر ان کے آتے ہیں جب پاکستان واپس ہیں اس میں ایک ڈیکلیریشن کا رواجی نہیں تھا یہ کارون بعد میں بنایا بعد میں بنایا خیر اس میں اب انہوں کا جو سٹیٹمنٹ ہے میاں صاحب کا وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے ہمارے پاس جو ہیں دو ہزار بارہ تیرہ اور چودہ تک کہ وہ ہیں گوشوارے ہیں ان میں انہوں نے اب اس میں ایک پوچھا کیا تھا سپاؤز کا اس میں لکھا ہوا ہے سپاؤز میسیس کلسوم نواز اس میں ان کا جو دو ہزار میں تیرہ سے شروع کرتا ہوں جب سپریم نسٹر بنے جو وہ گوشوارہ ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے نام پہ ایک بنگلا ہے مری میں حال روڈ پہ آکے اڈریس بھی لکھو ہے بنگلا 24 a b and b 3 حال روڈ مری اور اس کی قیمت جو انہوں نے اس وقت کی قیمت تھی انہوں نے کہا جی ہم نے یہ خریدا تھا یہ کوئی پچھتر لاکھ میں اب جو اس کی قیمت بتائی ہے کوئی دس کروڑ کے قریب ہے مجودہ دو ہزار تیرہ بتا رہا ہوں ایک گھر اس کے بعد ان سے آگے پوچھا گیا ہے کہ ناب اینی پراپلٹی ہیلڈ آؤٹسائیڈ پاکستان وہاں پہ آگے سے کوئی ذکر نہیں ہے اس کا منشن نہیں ہے مینز کے ہماری پراپلٹی نہیں ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے میں لے کے آتا ہوں دو ہزار چودہ کا ان گوشوار میاں صاحب کے اس میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ سپاؤز تو اس کے آگے لکھا ہے میسیس کلسوم نواز سہبہ لکھا ہوا ہے آپ کی دفعہ ایک ان کے گھر کا اضافہ ہو گیا پاکستان میں پہلے ایک بنگلہ تھا مری میں جس کی قیمت میں نے بتائی اس وقت پچتر لاکھ تھی انہوں خریدا اس وقت دس کروڑ آپ قیمت ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اس میں چھانگا گلی جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں ہم نے چھے کروڑ اور ستاسی لاکھ کا نیا گھر بھی خرید ہے سو ان کی پرپلٹی کا پاکستان میں ایک سال میں ان کی کلسوم نواز سہبہ نے ایک اور گھر خرید لیا تقریباً کوئی نہ چھے کروڑ ستاسی لاکھ روپے کا اب ان سے پھر پوچھا گیا ہے کہ ہیلڈ آؤٹسائیڈ پاکستان اس میں ان کا پھر کوئی جواب نہیں اچھا ہم نے یہ سوچا کہ شاید بعض زفعہ انکچرز ہوتے ہیں انکچرز میں بھی لوگ لگا دیتے ہیں بہت سارے لوگوں جن کی پرپلٹیز فاران کی انکچرز میں بھی ذکر تھا ہم نے سارا جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کا گوشواروں کی ڈیٹیلز ہے ہم نے تو ساری نکال کے ڈھونڈ کے یہ کوشش کی ہے ہمیں تو کہیں پہ کوئی انکچرز نہیں آیا جس میں اس کا ذکر کیا جاتا کہ پرپلٹی جو ہے وہ بہر تھی سو ٹیکنیکلی سپیکنگ کہ یہ پرپلٹی جو ہے انہوں سے نہیں کی گئی سو جو الزامات اس وقت مریم نواز صاحبہ حسین نواز جا ان پہ آ رہے ہیں حسن پہ کہ انہوں نے وہاں پہ پرپلٹیز بہر انہوں نے ہولڈ کی ہوئی ہیں جس کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا تھا نہیں پتا سورسز اور انکم ابھی اس کے ڈیٹرمن ہونے میں باقی ہیں سپریم کورٹ میں تو ایس فر ایس میاں نواز شریف صاحب اس کنسنٹ ان کے جو گوشو آ رہے ہیں ان میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ ان کے سپاؤز جو ہیں ان کی براؤنے ملک وہ کسی گھر جو ہے ایک گھر خریدا کیا ہے اور اس کی وہ ٹرسٹی ہیں اس گھر کی لہٰذا اس کی ٹیکنیکلی یا وہ کہہ سکتے ہیں جی وہ اس کی بینیفیشری نہیں ہے لیکن انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ ایک اور گھر ہے جس کی اچھا اپنی مریم نواز صاحبہ کبھی یہ کہتے ہیں اچھا پھر ہم نے ایک اور کام کہ ہے وہ عمر متین صاحب بتائیں گے ہم نے ان کا پوائنٹ آویو لینے کے لیے اب عمر متین صاحب بتائیں کہ انہوں نے کن کن لوگوں سے رابطے کی ہے کہ جناب ہمیں اس کا پوائنٹ آویو دے دیں یہ ہم سٹوری کرنے والے وہ عمر صاحب سے پوچھیں آپ ظاہر ہے پرائیم نیسٹر کا ہے ہم بڑے احتیاط برت رہے تھے کہ اس میں کچھ ہے کیونکہ ہم دو تین دن سے اس کی سارے گوشوارے ان کے پڑھنے تر بیچ میں نیکچرز تھے ہو ہو سکتا ہے ہم نے کہا کہ کوئی نیکچچر اس میں نہ ہو ڈیکلیئر نہ کیا ہو تو بہترین یہ ہوتا ہے کہ ان سے پوچھ لنے پوچھ لیا جو میں نے پھر پرائیم نیسٹر کے جو ترجمان ہے پریس کے مہیودین وانی صاحب ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب نہیں میں جو ہے نا میرا اس سے جو ان کے ذاتی جائدات کے اس سے میرا تعلق نہیں ہے میں ترجمان نہیں ہوں اس کو جو ہے نا مریم اورنگزیب ہنڈل کرتی ہے ٹھیک تو میں نے پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو رابطہ کرنی کوشی فون پہ تو بات نہیں ہوئی پھر میں نے ان کو ٹیکٹ میسج کیا کہ آپ اس کے مطلق ہمیں بتا سکیں کہ اگر کرسوم نواز صاحبہ کا کوئی جائداد باہر ہے اس کا ذکر حسین نے بھی کیا ہے تو وہ کونسیر گوشواروں میں نہیں ملی ہمیں تو آپ ہماری مدد کر سکیں کہ یہ کہاں پہ جائداد ہے یا گوشواروں میں اگر آپ نے لکھی ہے اور ہمیں نظر نہیں آئی تو ابھی بتائیں تو ان کا رسپانس نہیں آیا اور اس میں دوران میں بھی اگر وہ دینا چاہیں تو وہ بلکل کر سکتے ہیں مگر بات کیا ہے کہ اب یہ کل ظاہر ہے کیس کی پیشی ہے اور یہ ہم سیڈیوڈیس میٹر ہے اس کی بہت محتاط ہو کے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں مگر ابھی جو کلیرلی نظر آتا جا رہا ہے تو تین جیزیں بڑی کلیرلی آتی جا رہی ہیں وہ یہ کہ یہ جو سٹوری ہمیں جو کتری شہزادے کے بعد بتائی گئی تھی کہ جناب یہ ان کا پیسہ ہے اور یہ ان کے نام تھی یہ یہ فلیکس تو ان کو رہنے کی اجازت ملی بھی تھی مگر اس پہ ظاہر ہے ابھی بیچ میں یہ جو پلیج کروا کے جو کرزہ التوفیق کیس ہے اس کی ڈیٹیز ہم اگلے سیکٹیمنٹ میں شہر ڈسکس کر رہے ہیں کہ نہیں جو چیزیں آئی ہیں وہ وہ کلیرلی اس کے اندر جو پلیج ہوئی میں جا رہا دیں تو question سب سے بڑا یہ آتا جا رہا ہے کہ جناب وہ پھر اگر آپ صرف وہاں رہ رہے تھے تو آپ کیسے پلیج کروا سکتے ہیں اس کو کلیٹرل یوز کیسے کر سکتے ہیں اگر وہ اس میں رہ رہے ہیں اگر وہ آپ کے نام جاہدادی نہیں ہے تو وہ آلریڈی یہاں پہ کیونکہ ڈار صاحب کے پاس وہ یہاں پہ منی لانٹرنگ کا وہ کیس تھا اس میں ٹھیک ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یاد رہے کہ وہ جو کیس تھا اس میں جو ان کو بری کیا گیا اس میں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ تھا کہ جناب وہ آگے گورنمنٹ پر سون ہی کر رہی ہے جس طرح کا قصہ تمام آسلت داری صاحب کے کیسز کا بھی یہ ہے وہ بری صحیح طریقے سے نہیں ہوئے اپنی گورنمنٹ کے اندر تفتیش تھی جو جو بری ہوئے کسی جنہاں جائدہ وہ کاغذ کو آگ لگ گئی کسی جنہاں فائلیں گائی ملی تو زیادہ تر اس طرح ہی ہے اس میں بھی وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بری ہوئے ہیں مگر وہ تمام ثبوت کہ وہ کس کی جائدہ دیں تھی اور وہ کلیٹرل کے پیپر و ڈاکیمنٹس کا سارا پاکستان کے کوٹس پہ ہی پڑھا ہے تو وہ ہم سب کی یہی تھا جو نظر آرہا کہ کل جب کیس آئے گا تو یہ ڈاکیمنٹس آئیں گی وہ سامنے تو اسی طرف یہ مگر میں اس لیے کراہ صاحب نے یاد ہوگا آپ کو پروگرام میں ہمارے ذکر کر دیا تھا کہ یہاں پہ اور بھی چیزیں سپریم کوٹ میں جمع کروائی ہیں بریک لے لیں ایک آمیر صاحب بریک لے لیں ان سے بعد میں پوچھنا چاہیں گے کچھ چیزیں تو آ رہی ہیں تو مزید یہ جو اشارے کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک یہ ایک چپٹر مسن تھا مسیس کنسوم نواز جو ہے وہ ان کا سارے اس میں سے غائب تھا ٹھیک ہے بلکل ایک چھوٹ سی بریک لیتے ہیں آمیر صاحب بریک سے جب ہم واپس آئیں گے جسنا سے حسین نواز اپنے ہی انٹرویو میں ایک نکتہ اہم بڑا نکتہ ہے یہ چھوڑ دیا ہے اس کی تردید تو اب نامم کے نظر آتی ہے لیکن کتری شہزادے کے خط کے پیچھے اب اس کے بعد اب جو شاہد خان لندن کے صحافی ہیں انہوں نے اہم دستاویزاد بھیجی ہیں اس کے بعد کل کیا ہوگا کیا نہیں ہو سکتا کیا دیکھنے کو ملے گا ایک بریک لنگ کے باپس آئیں گے مارسہ پر بریک لنگ کے بار پھر سے پرگیام میں آپ کو ہم خوش آمدیت کہیں گے خاتون اول کلسوم نواز صاحبہ کی بیرون ملک جائدات کے حوالے سے بات کریں کلاسے صاحب ہم نے دیکھا پہلے بھی اسیاسے چھپانے پر سپریم کورٹ کی جانب سے ایکشن لیے گئے ہیں شیخ رشید صاحب اب ہمارے صاحب لائن پر آئے ہیں اور ان سے تفصیل سے بات کریں شیخ صاحب تو اس لئے سپریم کورٹ گئے ہیں پنامہ پہ کے جی اور ان کی پلی ہی یہ ہے ابھی ان سے سنے کے بھی صحیح کہ آپ کے بہت سارے جو آپ کے ایم این ایز ایم پیز تھے ان کو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نے اس لئے ناہل قرار دیا ہے کہ انہوں نے پراپلٹیز اپنی چھپائی ہیں ہم نے گوشوارے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں نواز شریف صاحب کے اور گوشواروں میں ایک اور بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اس سے پہلے کہ ہم شیخ صاحب کی طرف جائیں کہ اس میں میاں صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اپنے جو بچے ہیں حسین نواز جو ہیں ان سے کروڑوں روپے ہر سال وصول کرتے رہے ہیں میاں صاحب لندن سے اور حسین نواز صاحب جو ہیں ان پہ یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے پنامہ کمپنیز بنائی تھی انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی تھی اور یہ کیا تھا سارا اگر پنامہ کی کمپنیز سے میاں نواز شریف صاحب کو پیسے آ رہے ہیں ہر مہینے جو بزنس ہے ان کا ہم مال لیتے ہیں لیگل بھی ہوگا ڈیپنڈنڈ ہے تو میاں صاحب بھی تو پھر یہ حسین نواز کا جو ان کا آف شور کمپنیز کا بزنس ہے وہ بھی اس میں پارٹنر ہیں سیدھے ہیں بینیفیشریز ہیں اگر پارٹنر نہیں ہیں تو دوسرا طریقہ یہ اس طرح مریم بی بی کہتی ہے میرے پاس کوئً گھر ہی نہیں ہے والد کے رہتی ہیں تو میاں صاحب بھی اس کے بعد کہہ سکتے forgetting میرا بھی گھر دی ہیں کہ بیٹے کے کمائی فے reunvir پہ اور ان کی اس صحب کا گھر Har Resources میں سے پائے رہتا ہوں بیٹے کے کمائی فے اور ان کی مسیس کا گھر ہے مرائی سے بڑی ہاں وہ کہہ سکتے ہیں لندن میں جوں ہم رہتے ہیں وہ میری مسیس کا گھر ہے جس کے بارے میں ابھی حسین نواز صاحب نے ان کو کتنے پیسے بھیجیں وہ میں جلد سے قightلی بتا رہےlich دو ہزار تیرہ میں میاں نواز شریف صاحب کو گوشوارے کہتے ہیں کہ حسین نواز میرے برکردار نے وہاں سے انہوں نے انیس لاکھ ان کو ڈالر بھیجے یو ایس ڈالر انیس لاکھ دو ہزار تیرہ میں انہوں نے انہوں نے حسین نواز نواز شریف صاحب کو بھیجے دو ہزار تیرہ میں بھی میں صاحب کہتے ہیں کہ حسین نواز میرے بیٹے یورو اور کوئی تقریباً ساٹھ لاکھ پاکستانی روپیز بھی میں نے ان سے دو ہزار چودر میں پھر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے حسین نواز Cristo انیس لاکھ 22 ازار ڈالر یو ایس ڈالر مجھ شامس مجھے بھیجو دو ہزار چودر میں پھر میاں صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے حسین نواز نے چار کروڑ روپیا دیا ہے دو هزار پندرہ میں حسین نواز صاحب کے حوالے سے میاں صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ساڑھے انیس لاکھ امریکن ڈالرز بھی دیئے تھے. میاں صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اس وقت دوسرے لفظ میں میرا بیٹا جو وہ مجھے پیسے دیتا ہے. That's the reason کہ I'm running my family and my kitchen. So پنامہ پر ابھی فیصلہ آنا باقی ہے. کہ یہ جو پنامہ کی انکم تھی لیگل تھی لیگل تھی جائز تھی نجائز تھی اس کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب جو ان سے پیسے لیتے رہے ہیں لاکھوں ڈالر بنتے ہیں تو وہ ان کو لیگلی طور پر تھے جائز تھے لے سکتے تھے نہیں لگتے تھے میرا کل شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو شیخ صاحب سلام علیکم بیلکل فائن سار تھانکی ویری مچ پہلے تو یہ بتیں شیخ صاحب آپ بلکل آئیکل سین سے غیب ہیں پہلے ہم دیکھتے تھے آپ کے دو تین ٹاک شوز بڑے دبانگ آدمی آپ کی سارے لوگ بڑی آپ کو شوق سے سنتے ہیں انکلوڈنگ آس آپ کہاں پہ گھائے پہن سار اس سے پہلے کہ ہم ذرا یہ پنامہ پہ کوئی ذکر کریں سر میں پہلی تاریخ سے ہم ہوں کہ کل سے میں ذرا کیس کے انتظار میں تھا اور ذرا کیا کہتے ہیں اقتدار کی اسکلی اقتدار کی منتقلی بغیرہ ہو جائے تو پھر اقتدار کے بارے میں بات کریں اس لیے انکر حضرات آپ چھوٹی کرتے ہیں میں بھی سال میں پانچ شیخ صاحب بڑے غلط موقع پہ چھوٹی ہوئی ہے ہمارے جیسے آپ کے جو وہ ہیں وہ ناکد ہیں وہ تو کہتے ہیں شاید شیخ صاحب کے جو ان کی پلاننگ تھی منصوبے تھے خواہش تھی تو جنرل رحیل پوری نہیں کر سکے سو کچھ دنوں کے لئے آپ نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا آرام کیا جن نیت سیرے سے آئیں گے دوبارہ تبدیلی سے کوئی پنامہ کے کیس کے اوپر بھی کوئی فرق پڑتا ہے شیخ صاحب میں سمجھتا ہوں جتا نقصان نواز شریف صاحب کو ہو چکا ہے اور جو سارے ملک میں تو تو ہو رہی ہے عزت کے لیے لوگ جیتے ہیں بعض لوگ دولت کے لیے جیتے ہیں بعض لوگ ہر آدمی کے جینے کا اپنا آزاز ہے ایک مختصر سی زندگی میں اگر انسان کو یہ سمجھ نہ آئے کہ عزت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اور دنیا میں لوگ بعض عزت کمانے کے لیے آتے ہیں مال بنانا تو روکا فیلر کے کام نہیں آیا جانلڈ روبرٹ کے کام نہیں آیا کذافی کے کام نہیں آیا مبارک حسن کے کام نہیں آیا سرکارنوں کے کام نہیں آیا تو اصل نسلہ ہے کہ بعض لوگوں کو دولت سزا کے طور پر مستی ہے اور ایسے نظر آتا ہے پاکستان میں یہی سنتا جا شرماتا جا کی فلم چلی ہے وہ سمجھ گئے جناب علی کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ایک اترار پر اور ہمیں کوئی ہلانے والا نہیں ہے تو ایسے حادثات میں حالات میں تاریخ بتا دی ہے کہ ایسے حالات میں جب لوگ پذید ہوں اور میں نہ مانو کی رسم دورائیں تو پھر حادثات ہو کے رہے ہیں شیخ صاحب میں سچیزی بات کرنے لگا ہوں دل کا گلہ کہ آپ کا کافی عرصے سے بڑی کربانی چھوٹی کربانی دلال صاحب لوگوں کو دیے جا رہے ہیں ابھی بالکل بتائیں بالکل اپنی جذبات کا نہیں مگر اپنے سیاسی تفسرے پر بیس کر کے کہ اس دفعہ اس میں پھستے ہیں کہ نکل جائیں گے دیکھیں میں نے زندگی میں ایک بات کہی کہ بھئی کربانی سے پہلے کربانی ہوگی کسائی بھی بھاگ گیا اور دنبا بھی لیٹ گیا میں تو دیکھو لوگوں کو امید دلالا کے رکھتا ہوں میں تو لوگوں کو مایوس نہیں کرتا لوگوں کی خواہش ہے کہ اس نظام سے اور اس کرپشن سے اور اس دلدل سے لوگوں کی جان چھوٹے اور جو پس یہ تو آپ جیسے عامر نے کہا آپ کا بڑا بہت پرانے سیاستدانوں میں ایسے ہیں ساری جہاں پاور گیم سمجھتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ کبھی ہماری سیکیورٹی اسٹیویشمنٹ ہے وہ سیاستدانوں کو آگے کر کے اپوزیشن کو آگے کر کے ایک ہائپ کریٹ کر کے اور جب بالکل یہاں پہ وزیراعظم آفیس کوئی ٹربل میں آجائے پانی ناک کے اوپر آجائے تو اپنی ڈیل کٹ کر لیتے ہیں اپنی صلح صفائی کر لیتے ہیں اور جن کو استعمال کرتے ہیں ان کو مڑ کے پوچھتے بھی نہیں ہے شیخ صاحب اس طرح کا کھیل تو نہیں ہوا لیکن ڈیل کی تو کوئی بات نہیں تھی رحیل شریف پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی اور اگر جنہوں نے کیا تو جنہوں نے کیا کی ایکسٹینشن لی تو کیا فرق پڑ گیا تو رحیل شریف عزت سے گیا اور نہ اس کو نواز شریف نے ایکسٹینشن دینی تھی نہ اس نے اور نواز شریف کی عادت جو ہے میں ان کے قریب رہا ہوں میں تھوڑا بہت اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت میں بھی سمجھتا ہوں یہ کسی کو کچھ نوازنے سے پہلے ان سے سنائی میں بھی کرتے ہیں اور ان سے دل کی ساری باتیں کرتے ہیں اور اس تین سالہ دور میں انہوں نے ایک بھی اپائنٹمنٹ کوالٹی پہ نہیں کی تمام لائلٹی پہ کی ہیں کیا خصورت جملہ ہے کہ کوالٹی پہ نہیں کی لائلٹی پہ کی ہے مہا شیخ صاحب کیا خصورت جملہ ہے تو کوئی بھی ان کی اپائنٹمنٹ دیکھ لیں کوئی بھی خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہو خواہ وہ پرسنل صاحب میں ہو خواہ وہ فارن آفس پوسٹنگ ہو اور خاص طور پر کہ فارن آفس پوسٹنگ کے امپورٹنٹ شہر ہیں امپورٹنٹ شہر ہیں اس میں قطر ان کا بہت امپورٹنٹ شہر ہے قطر سے ہیلیکوپٹر بھی نکلا آپ دیکھیں قطر سے ایلن جی کے آپ روز پروگرام کرتے ہیں کوئی ڈاکومیٹی نکالیں نکالیں نا کہ یہ کس بھاؤ پہ ہوئی کتنے کنٹریکٹ پہ ہوئی کیسے ہوئی بیس کروڑ قوم یہ ہی نہیں دیکھ سکی کہ کس نرخ پہ آئی ہے کیا معاہدہ ہے کتنے سال کے لیے پھر پورٹ قاسم بھی قطر کے حوالے گیا ہے پھر بارہ سو میگا مزفر گھر میں جو پلانٹ لگ رہا ہے اس سب کے پیچھے سیفر ایمان صاحب ہیں جن کے بارے میں نواز شریف صاحب برملہ کہتے ہیں کہ ہمارا چوتھا بھائی ہے چوتھا بھائی اور وہ میں آپ کی بات کہت رہا ہوں کہ ٹیکنکلی آپ سیفر ایمان ان کے پارٹنر کا پارٹنر ہے تو کسی دنیا کے ملک میں جو ہے نا یہ کانفیٹ آف انٹرسٹ بن جاتا ہے کہ پارٹنر کے پارٹنر کو آپ نے ریڈ کو کے اندر فرزامپل ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ وہ سیکشن آف موٹر میں جو ہے کلرکار کا پول ہے بڑا سارا وہ انہوں نے بنایا ہے تو یہ کیسے دیے جاتے ہیں لنک سیدھا عام آدمی کو بھی نظر آ رہا ہے تو عدالتوں کو آپ کی خیال میں نظر آئے گا کہ پروو کرنا پڑے گا دیکھیں عدالتوں کے لیے کیس تو بڑا آسان ہے کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے نہیں یہ فلیٹ ہمارے ہیں اور یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی بارہ میلین درم ہیں یہ اتنے آوارہ قسم کے ہیں یا قابل اعترام ہیں یا کہ بڑے پاورکتی ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں دیتے گل سرین سے چلے ہیں جدہ سے پہنچے ہیں جدہ سے چلے ہیں تو یہ کونسا آف شور پنامہ اس کا کیا جو اچھا کہتے ہیں تو بریٹش ورجن آئیلینڈ بریٹش ارجن ورجن آئیلینڈ بریٹش ورجن آئیلینڈ میں ایک اٹھارہ سالہ یا انہی سالہ انہی سال دو نہیں ہے ان کو عربوں رویہ کے مجھے تو شک ہے کہ میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے عربوں رویہ کیونکہ ان کو یہاں ہی نہیں پتہ کہ ان کا دو جھر بھی آئے کے نہیں ہے تو کیس بڑا دلچسپ ہے اور یہ پھیلتا جلا جا رہا ہے اور نواز شکریف سمجھ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے جلے جا رہے ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ سیاستان کی ایک کمائیس کا ایمیج بھی ہوتا ہے اس کا وقار بھی ہوتا ہے اور لوگ اچھے نام سے یاد کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے شیخ صاحب ہمیں ایک چھوٹی سے بریک لینی جس طرح سے آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ کیس بڑا دلچسپ ہوتا چلا جا رہا ہے ایسے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لندن کے صحافی شاہد کان کے جانب سے بھی اہم دستاویزات ریجسٹرار سپریم کورٹ کو وایا ایمیل بھیج دی گئی ہیں شیخ صاحب اب ہمارے ساتھ موجود رہے گا ایک بریک لیں گے واپس آئیں گے تو لندن کے پراپیٹیز کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگیام میں آپ کو ہم خوش آمدیت کہیں گے دلچسپی کی بات کی تھی شیخ رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں کلاسہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ دستاویزات یہ ہم پہنچنے کے بعد کیس مزید دلچسپ ہو گیا جیسا سے شیخ صاحب نے بات کی ایک میں کہہ دوں کہ ابھی کسی نے ایک اچھی بات کی ہم تھوڑا سا بھی اس لئے ہم کوئی سوپنگ سٹیڈ میں نہیں دے رہے کہ ابھی جو لیٹیسٹ ان کے میاں نواز شریف صاحب کے وہ ڈیکلریشن ہے دوہزار پندرہ اور سولہ کے اس میں بھی ہمارے وہ ہمارے جو کلیگ ریسارچیز پہ کرتے ہیں عمران مگرانہ وہ مجھے بتا رہے تھے ڈاکمنٹ سارے ہم نے ارینج کی ہیں اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کس نے سوال اٹھایا تھا یہ کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے جو جداد ہے پرپلٹی ہے ابھی ابھی انہوں ریسینٹلی تو نہیں خریدی یا ٹرسٹ بنایا جس کی بات حسین نواز نے کی ہے لیکن اس انٹرویو کو تو میرا خیال ہے کوئی سات آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں وہ بھی اس مالی سال سے میرا خیال ہے یہ جو مالی سال پچھلا تھا اس میں انٹرویو آیا تھا اپریل میں تو یہ پنامہ آیا تھا یہ پنامہ سے پہلے کا انٹرویو ہے ان کا سو آٹھ نو مہینے تو ان کو اس میں گزر گئے ہیں ابھی تک پچھلے سال بھی خریدی ہے تو اس کا گوشواروں میں ذکر نہیں ہے لیکن ایمن دین اگر میانوازشری صاحب یا ان کی فیملی حسین نواز کلسوم نواز صاحبہ یا ان کا سپوکس پرسن اپنا کوئی پوائنٹ آویو ورجن دینا چاہتے ہیں دیار ویلکم کوئی اپنے اس کو ایک چیز یعنی میں شیخ صاحب سے جو ہے نا ایک اس میں شیخ صاحب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گوشوارے ہیں یہ حالانکہ امید یہ کی جاتی ہے پرائیم نیسٹر ہیں اور لائر ایک بزنس فیملی ہے کہ ان کے بڑے زبرزار سے کاؤنٹنٹ ہو گئے اور کئی دفعہ بڑے مزگا خیز ہیں فرزامپل میں گوشوارے دیکھ رہا تھا تو بیگم کلسوم نواز کے ان کے ایک لاکھ کے زیور ہیں تو یہ تو جو شباز شیف صاحب بیواؤں کی شادی کرواتے ہیں اور جانور بیس لاکھ کے ہیں یہ کلسوم نواز صاحبہ کے بیس لاکھ کے ان کے جانور ہیں یہ گوشواروں میں ہے سر گزارش یہ ہے کہ ان کے جو جو کلکل دیکھ کا متعلی ہے ان کے جو تاکومنٹ بنای جاتے ہیں دو تین بڑے لیگل ایکسپورٹ بنایا جاتے ہیں جب اللہ کی طرف سے انسان پکڑ میں آتا ہے ناجی تو اس کی اللہ کی بھی ایک اپنی ادا ہے تو یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے انکم ٹیکس اتنا تھوڑا تھوڑا دیا ہے ایون مریم بی بی کے آپ معاملات ہیں کہ نواز شریف نے کسی زمانے میں اتنا بھی انکم ٹیکس کیا جتنا پی ٹی وی کے خادروب ٹیکس نے دیتا ہے اگر پی ٹی وی کے خادروبوں کا آپ ٹیکس نکالیں تو ان کا ٹیکس انکم ٹیکس جو ان کی سرلی سے کٹا جاتا ہے وہ وقت سے حاضر کے جو تین دفعہ پرائیم مینیسٹر رہے اور تیس پتیس ملسکیوں کے مالک ہیں اس سے زیادہ ہے ٹیکس شوری ان کی پرانی عادت ہے لیکن اب اصل کیس یہ ہے کہ بارہ آدمیوں کو نکالا گیا جی ہے میں میں اس کو اس اسم کی میں سے اور ایمٹیوں کو ان کے اوپر ایسے بھی الزام ہیں کہ مجدد کا جو فنڈ ہے اس کا جائنٹ اکاؤنٹ تھا اس نے ٹیکلیئر نہیں کیا ایک تین مرلے کا اس کے نام آٹھ مرلے کا ایک جگہ تھا اور تین مرلے کا ایک جگہ اس کو ڈسکوالی فائی کیا گیا اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب ڈیپینڈنٹ ظاہر کیا تو ان کو بات میں سمجھ آ گئی کہ یہ ہم نے جو کام کیا ہے کتنے تین کروڑ کچھ کی جو پراپرٹی یا زمین اس کو دیا یا جو کیا ہے اس میں انہوں نے پھر یہ ڈیکلیئر نہیں کیا کہ یہ نیلسن اور دوسری دو جو ان کی کمپنی ہیں پھر ان کو بھی ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے خصے تو یہ ہر طرف سے ہے شیخ صاحب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے آج وہ شاید خان ہے بڑا کریڈبل جنرلیسٹ ہے لندن کے ان کا بڑا ورک ہے بڑا انویسٹیگیٹیو کام ہے ان کا جو شریف فیملی کی پراپلٹیز پر انہوں نے کیا ہے اس پہ انہوں نے اس نے سنڈے ٹائمز اپزرور نے بھی سٹوریز کی بعد میں بی بی سی نے بھی اس پہ جو پروگام کی تو شاید خان کی انہوں نے ان کے ریپورٹس کو بیس بنایا تھا انہوں نے جو ای میل بھیجی اور چوہتر پیجز کے ڈاکومنٹس بھیجی ہیں آپ کوئی دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے اچھی خاصی انہوں نے انکشافات ہیں کہ قاضی فیملی کہتی ہے کہ ہمیں بے عقوب بنیا گیا ہمارے نام پہ جیلی اکاؤنٹ کھولے گئے جیلی دستکت کیے گئے پانچ ملین ڈالر سے زیادہ عساق ڈار صاحب نے اس میں پیسے انہوں نے ٹرانسفر کیے ہمارے فرشتوں کو نہیں پتا تھا اس کا کوئی سمجھتے ہیں جو نئے بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عساق ڈار کو اپنا پانچ مہ بھائی سمجھتے تھے بیٹا سمجھتے تھے قاضی صاحب اور بیٹے نے جا کے اتنا بڑا ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھول دیا اور اس میں منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں یہ بھی انکشافات ہیں جو سامنے آئے ہیں سر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سننے آئے ہیں دیکھیں قاضی کی منی لانڈرنگ تو پہلے انہوں نے خود دک کر دی گیا ایک ایک شفے پہ ساتھ آر صاحب سے کسکت ہے لیکن پاکستان میں تیر is always face behind a case بعض کاتھ یہ مطلبہ حالات اور مطلبہ فیصلے لینے کے لیے خاص قسم کے چہرے انہیں انہیں میسر ہوتے ہیں اور یہ مت بھولئے کہ نواز شریف اور شباز شریف ایک بزنس فین پوزیشن ہے ان کی نظر جو ہے وہ ان حضرات پر بھی ہوتی ہے یا جن کی تائیناتی اور جن کو دیکھیں نا آپ اتنے ان کو ڈیموکریٹے اور یہ کہتے ہیں یہ وقت آنے پر بریس کیس بھی بیٹھتے ہیں اور وقت آنے پر شکریف پوز پر حملے بھی کرتے ہیں اور یہ وہی چہرے ہیں جو جنہوں نے جو کیس اس آگڑار کا جگہ سے انہوں نے مجھے اب پتہ نہیں ہے کس پوٹ سے پوٹ سارے کاف دے اترام ہیں لیکن بیسیکلی آپ دیکھیں کہ اگر ان پیج اگر برا فست آ گیا تو ان کی اتنی جہدادیں نکلیں گی کہ لوگ گھول جائیں گے سوکارنوں کو بھی اور اس کی مبارک کو بھی سر وہ شیخ صاحب نکل تو آئی ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے جیسے کہ کلسوم نواز صاحبہ کا وہ کہتے ہیں حسین نواز کا ابھی ہم نے انٹریو کا کلپ چلایا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ لندن میں میری اور بھی پراپلٹیز ہیں پھر کہتے ہیں فلائٹ نہیں گھر رہے جو جس کی میری والدہ صاحبہ ہیں سو پورے خاندان کے برون ملک تو ہیں مریم صاحبہ کا بھی ہے اس میں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں اب کلسوم نواز صاحبہ بھی ہے میاں نواز شریف صاحب اپنے بچوں سے کروڑوں ڈالر وہ مغوار ہیں پاکستان ان کے بزنس ہے تو باقی تو کوئی چیز پیچھے بچ تو نہیں کہ سب کی ماشاءاللہ برون ملک جداد ہیں اب کلسوم نواز صاحبہ کا بھی گھر نکل آیا سر جس کی وہ کہتے ہیں ترسٹی ہیں دیکھیں سپین میں آسٹریلیا میں لندن میں ایک آدمی تھا رابرٹ اب اس کا دوسرا نام نہیں دلے یاد ابھی میں نے خاند ساتھ کو اس کا کنٹیکٹ دیا تھا جب تنپن جا رہے تھے تو وہ مشرف کے دور میں آیا تھا تو وہ سعید شیخ سے ملکے سویڈزن لینڈ میں تین سو سے پانچ سو ملین کے ان کے اکاؤنٹ بتاتا تھا یہ انویسٹر کا رابرٹ جو ہے جیوو کا بھی اور انویسٹر تھا موڈر وے کا سنسانک ان کا بھی جو یہ کمپنی تھی ان کی کورین ساؤتھ کورین جو بھی اس کا نام تھا اس کو انویسٹیگیشن کی گئی اور اس وقت جو گورنر تھے کشرت صاحب ان کو کہا گیا انہوں نے نیپ سے ایک بہت ایک پوائٹ آتی بھیجا اور اس نے آ کے واپس میں کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے جی ان کے سویڈزن لینڈ میں کاؤنٹ آئیں وہ خود ماں گیا لیکن شوکت عزید صاحب راستے میں آڑے آگئے اور انہوں نے اس پروسس کو آگے نہ چلنے دیا گیا پاکستان میں غریب عوام پاکستان کے لیے جیسا اور مردہ پاکستان کے بڑے خاندہ آگئے کہیں گا فائی ویڈ دیر ٹھیکی کے ان کا اگر آپ دبئی دیکھ لیں تو دبئی میں میرا خیال ہے اس حاگدار صاحب کے ایک بیٹے کی جداد سے آدھے آئی ایم 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 کے لون ختم ہو سکتے ہیں نواز شریف کے بیٹوں کی جداد سے آدھے لون ختم ہو سکتے ہیں یہ ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے یہ جمہوریت 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 یہ ہمیں لون مار کا پروگرام ہے سعیق ہے ایک آمیر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہوگی بریک کے بعد جو ہے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ایک چھوڑے سے بریک لیں گے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سر آپ کی حقیمتی وقت کا بہت شکریہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ان تمام دستاویزات کی تو بات کریں گے یہ بھی بات کریں گے کہ پین ایما کیس پر اس کی کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش رام دیت کہیں گے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو اہم دستاویزات بھیجی گئی ہیں لندن سے اس وقت سینئر صحافی شاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو پرگیام میں ہم خوش رام دیت کہیں گے کامر صاحب آپ کی طرف آنگی اب کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں اس دستاویزات کے باس اس کیس کے اوپر میں میرا خلق پر لیکن کلیریفکیشن کر دوں کہ آگے میں نے کلسون نواز صاحبہ کے زیورات کا ذکر کیا کہ پچھلے گشواروں میں انہوں نے ایک لاکھ خرپے کیے تھے اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ پندرہ لاکھ ہو گئے ہیں پندرہ لاکھ بھی کم ہیں اور میں اس پہ چاہوں گا کہ شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خان کا یہ ہے کہ سینئر جنرلس تو ہیں ہی ہیں پر اس چیز میں جو ابھی پینما کے اندر سارے پیپرز آئے ہیں انیس سو نوے کی دہائی سے اس کے اندر کافی سارے ڈاکیمنٹس جو کہ ٹیلی گراف میں لندن ابزرور میں پھر بی بی سی میں جو ڈاکیمنٹریز اور انٹرویوز اور سٹوریز چھپتی رہیں اس کے پیچھے شاہد کا بہت سارا انویسٹیگیٹیو کام تھا تو میں چاہوں گا شاہد آج جو یہ آپ کے ایمیل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آپ نے جو بھیجی اور اس پر یہ بحث ہو رہی ہے ہمیں ذرا سمجھائیں کہ یہ آپ نے جو نئے دستاویزات بجوائی ہیں وہ کیا ہیں اور اس سے اس کیس پر کیا اثر پڑے گا بہت شکریہ آمیر مطین اور کلاسرا صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے بڑے رسے کے بعد خاص ہوئے ہیں یہ ایمیل اصل میں ایک پرگرام میں جب میں گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اگر کسی کیونکہ پلٹیکل پارٹیز کورٹ گئی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ اگر میں نے کہیں سائٹ دیا تو میری اپنی کریڈبلیٹی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے تو میں نے ایزا پاکستانی کیونکہ میں پاکستانی سب اول ہوں بعد میں کوئی اور ہوں تو اس کی بنا پر میں نے ایزا پاکستانی ایمیل بھیجی تھی کورٹ میں اور پی آروں اور اسٹرارکو اور اس کے ساتھ ڈاکومنٹس بھیجے تھے جو کہ کافی حد تک مکمل ہیں لیکن کچھ اہم ڈاکومنٹس میں نے اس خطرے سے یہ سوچ سوئے کہ پاکستان ہے لیکن یہ اعتماد تھا کہ لیک نہیں ہوگی یہ وہاں سے لیک ہو گئی جو غلط ہوا بہرحال یہ ڈاکومنٹس جو ہیں ہم اصل میں بہت آپ نے ابھی ذکر کیا ہے بہت اچھی بات کری کہ قضو نواز کے زیورات اور دوسری چیزیں یہ ہم صرف چھوٹے چھوٹے سراخوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں بارہ سو عرب روپیہ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ یہی نہیں بلکہ قانونی کارروائیاں ایسی ایسی ہوئی ہیں بہت سارے ایناروز ہوئے ہیں بہت ساری کوٹ کی ایسی پیچیدہ کارروائیاں کی گئی ہیں کہ تمام چیز جو ہے نائنٹی ٹو سے لیکن جو شروع ہوئی ہے نائنٹی سے وہ آج تک شپی رہی اس وقت ہمارے ساتھ مشکل یہ تھی کہ پنامہ لیگ جو آج ہو گیا اگر اس وقت ہوتا تو یہ ساری جنس تمپ ہو چکی ہوتی ہمارے پاس اور اس وقت کیونکہ آفشور کمپنیز کھل نہیں سکتی تھی آج اس میں یہ ایک بہت بڑا گورک زندہ ہے اس میں میرے پاس سب سے پہلے جب رحمان ملک آئے اور انہوں نے اپنی فائلز دی کچھ لوگوں نے ان کو بھیجا تھا میرے پاس تو اس میں مجھے بہت سارے فلاوز نظر آئے لیکن اس میں بہت ساری کام کی انفرمیشن بھی تھی ان میں جب میں نے قاضی فیملی کو لوکیٹ کیا تو ان سے میں نے بات کی انہوں نے تمام ہینڈ اور کی بغیرہ لیٹر دیا میرے ساتھ انڈیپینڈن اور گارڈین کے جنرلس سے اور پھر یہ ریپورٹ جو ہے بعد میں بی بی سی کی ڈاکومنٹی میں بھی کنورٹ ہو گئی اب اس میں وہ تمام بینک امریکن بینک و مان بینک الفیسل بینک البرا کا بینک آپ نام لیتے جائے تمام کے تمام ہر جگہ سکھ انڈسٹریز کو پلیچ کر کے ان کے بیسس پہ جو لونز نکالے گئے ان کے بیسس پہ جو لونز ماف کرائے گئے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ نائنٹیٹو نائنٹیٹری میں دھائی لا دو ہنڈیٹ ففتی ملین روپیز نکالے گئے اور اس کے پر پینلٹی ہنڈے ففتی ہو گئے لیکن اس کے باوجود ان کا ٹیکس جو تھا ایک چھوٹی نائنٹی سیون تھا اور اسی طرح سے اور ان کی پوری کارروائی جو ہے اس کو صرف ان کی جو الیکشن کے پیپر انہوں نے سبمیٹ کیے اس میں اندازہ لگا لیں کیا کیا شو کیا اور کیا نہیں کیا اور ان کے وہ بینکس کے اندر جو ان کے نام ہیں اس تمام فیملی کے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسا ہے کہ آج کل ٹیکنیکل بات یہ ہو رہی ہے کہ نواز صریف کا نام نہیں ہے بات یہ ہے کہ القپون کا اکاؤنٹن جو پکڑے گیا تھا جی بلکل تو یہ میں آپ کو سن رہا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ جو کاشف مسود ہیں یہ اس الکتوفیق کیس کے اندر قاضی فیملی میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں سے بات ہوئی ہے اور وہ تیار ہیں ان دستاویزات کو سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے یہاں سپریم کورٹ میں آنے پہ نہیں ایکچلی یہ ہوا یہ تھا کہ جب میں نے یہ مجھے ریپورٹ ملی تھی کل ہی اپنا جو مقامی اخوار میں چھپی تھی اور اس میں ڈیٹیل دی گئی تھی تو میں نے جب وہ ریپورٹ پڑھی تو مجھے لگا کہ شاید کسی نے جو دو پروگرام میں میں گیا ہوں جو بات کی ہے اس کو سمپ کر کے کسی نے لگتی ہے اس کے بعد وہ اور بات ہوئی پھر اس کے بعد میں نے اس میں مزید ڈیٹیل دیکھی تو مجھے وہ ای میل مل گئی مجھے پڑھی تو پتہ چلا کہ یہ تو میں خود ہوں اور اس میں کاشف کا نام لیا جا رہا تھا کہ جیسے کاشف قاضی نے لگی کاشف قاضی سے میری بات تھی صبح کاشف قاضی جو ہے وہ یہاں پہ ایک اچھے بڑے بزنسمن ہو چکے ہیں اور ان سے میری کافی ڈیٹیل بات تھی ان کو میں نے سمجھایا پرانی بات تھی ان کو یاد تھی پروگرام کا بھی یاد تھا پانورامہ کا تو وہ کہنے لگے میں اپنے گھر واروں سے مشورہ کروں گا اس کے بعد لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ شاید سامنے آئیں اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں کیونکہ یہ خاصا ٹائم اور بہت بڑی رکوم ادھر سے ادھر ہو چکی ہیں اس میں خان صاحب یہ جو ڈاکومنٹس جو آپ نے بھیجی ہیں جو صاف زہرہ کے لیک ہو کے مختلف میڈیا تک پہنچے ہیں اس میں جو انتہائی خوفناک چیز ہے وہ جو ان کا ایفی ڈیویٹ ہے جو انہوں نے اس میں دیا ہے انہوں نے کاشف مسعود قاضی صاحب نے اس میں تو ایک کہانی ایک تیل آف بیٹریل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ساگڈار صاحب تھے ہمارے پاس ہے بلکہ ہم نے ان کو سپانسر کیا ہمارے گھر میں رہے ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے ہم نے شناکتی کارٹ بنوانے ہیں پاسپورٹس کی کپیز دیں اور آفٹر سام ٹائم بینک پون سے لیٹر آنا شروع ہو گئے امریکن بینک وغیرہ سے بلا بلا وہ ساری چیزیں آپ آپ نے دیں ہیں گواہر صاحب اس میں آپ تو ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہیں خاص طرح سے ڈاکومنٹیشن اور انویسکیٹیو کام میں آپ کو پتا ہے جب بھی کسی کی گردنے پر پاؤں رکھو تو وہ آنکھیں نکاستا یہ وہ ہیں جب ان کی گردنے پاؤں رکھا کہ جا رہا تھا تو انہوں نے فوراں آنسو بھر کے دکھا دیئے کہ ہم اس میں انوسنٹ ہیں وکٹم ہیں میں اس چیز کو ذرا تھوڑا سا دیفرین انداز سے دیکھتا ہوں لیکن وہ میرے لئے کیونکہ ایک پارٹی ہیں اس میں اس لئے میں ان کو زیادہ بحث میں نہیں لاؤں گا اتصال چیز یہ ہے کہ پاکستان کا روپیا اربو روپیا اور اس کا استعمال اس کی لانڈرنگ اس میں ایک بڑی چیز جو ہے جو شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے وہ یہ کسی بھی یہ ڈاکومنٹس میں آگئے تھے تو بلڈش انٹیلیونس میرے پیچھے آئی تھی اور وہ کسی اور چیز میں انویسٹیگیٹ کر رہی تھی جب وہ میرے پاس آئے ان کو پتہ چلا کہ میں جنرلسٹ ہوں تو انہوں نے مجھ سے شیئر کی انفرمیشن اور اس میں ایک عدد سینئر پولیس آفیسر جو ڈرگ کیس میں پکڑا گیا تھا اس کے بریف کیس میں سے ان کے پاس کو ڈی کاپی نہیں کلی تھی جب وہ مجھ سے کنفرم کرنا چاہتا تھے یہ کیا ہے تو وہ جب میں نے مزید اس کو انڈیپٹ چیک کیا پتہ چلا کہ شاہستہ خان اور جمشید خان جو بیان دے چکے ہیں ایف آئی اے کی ریپورٹ میں اس میں ان کا لنک جو تھا وہ جگہوں سے ان سے ملتا تھا اور ڈرگ ڈیلرز جو تھے وہ بھی پیسوں کو لانڈر کر رہے تھے تو اس میں ہم نے آج تک صرف نواز شریف یا شریف فیملی پر نظر ڈالی ہے ہم نے کبھی ہیش جی ایس گروپ پہ کبھی ساگڈاٹ کی بلڈنگز پہ کبھی اس کے سرمایے پہ آپ کی بات مجھے خان صاحب ماریو پوزو کا نوول لگتا ہے ایسے ماریو پوزو کا گارڈ فادر سیسالین یا فولز ڈائی وغیرہ یاد آ رہے ہیں خان صاحب لاسلی ہم آپ کو لیتے رہیں گے ماشاءاللہ آپ کی بڑی تیاری ہے بڑی ایفرٹ ہے لندن میں بیٹھ کے اتنا انویسٹیگیٹیو اور اتھنٹے کام کرنا یہ بڑا آپ کا کریٹ ہے we must appreciate your job لاسلی میں یہ کہنا اس کا مطلب یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں اس لیے امریکنز بریٹن پاکستانی پولیٹیشنز کو جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی مرضی کا کھیل کھیلنے پر مجبور کر سکتے ہیں ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں بکاز آف ڈاکومنٹس بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ جو آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں یہ تو میں سمجھا کہ بڑا کلیر ہے کہ بریٹن کے کبھی آ رہے ہیں کبھی امریکنز آ رہے ہیں اور ان کو ٹائٹ کر کے جاتے ہیں اور ڈانس تو ڈیر ٹیونز بلکل بلکل اصل میں ہوتا ہے یہ کہ یہ نہ سمجھے کہ کبھی بھی آپ کو بڑے بڑے جو انٹرنیشنل یعنی ورلڈ بینک ہو یا اور دوسرے کردے دے رہے ہوں تو وہ اس ویزے نہیں دیتے کہ آپ ہی شکل اچھی ہے یا آپ کا ملک اچھا ہے وہ انہی چیزوں سے دیتے ہیں کہ بعد میں کس جگہ کہاں پہ آپ کو نیچائے جائے اور اس میں بہت سارے اور بڑے بڑے شخصیات کے نام ہیں سہی بلکل اب تو شاید صاحب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سنسنے قیز موڑ کے بعد کل جو سپریم کورٹ میں ہونے جاری ہے سمات اس کے بعد کیا نیا رخ یہ سمات اختیار کرے گی سینئر صاحب شاید خان صاحب لندن سے مارست موجود تھے آپ تکیمتی وقت گیا آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختلاف کو پہنچتا اپنا بہت سا خیال ہوگی ہے خدا حافظ